موسیقی 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 ہوگا اور نہ ہی اس کو کیڑے لگیں گے آپ اپنے سپائسز کے لیے جو بھی کنٹینر یوز کرتے ہیں جو بھی باکسز یوز کرتے ہیں اس کو ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے ضرور صاف کرنا بہت اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ اس کو واش کیا جائے آپ ٹیشو سے بھی لے کے اس کو اچھے سے ریپ کر کے نا کلین کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھے جو مسالے نا ان کی خوشبو خراب نہیں ہوتی ہے تو خوشبو کے علاوہ ساتھ ساتھ وہ گیلے نہیں ہونے چاہیے جب اس کو آپ گیلہ چمچ ڈالیں گے تب آپ کے مسالے خراب ہو جائیں گے کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹپس اگر ہم اپنے مائنڈ میں رکھیں تو ہمارے مسالے بھی بہت لانگ لاسٹنگ جاتے ہیں اور جو کچھین ہے نا وہ اچھے سے کلین رہتا ہے بار بار اس کو کلین کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں تو آپ بھی اس طرح کے کنٹینرز لے لیں جس میں جو پاودر سپائسیز ہے اس کو سیپریٹ رکھیں جو ہول سپائسیز ہیں نا اس کو سیپریٹ رکھیں یہ بالکل بھی ایکسپینسیو نہیں ہے چیپ مل جاتے ہیں ون ففٹی اور ٹو ہنڈرڈ روپیز کی رینج میں یہ مل جاتے ہیں اور ہر جگہ مارٹس وغیرہ میں بڑے شاپنگ مالز میں یہ ایزیلی مل جاتے ہیں اس سے تو ایک آپ لوگ کی لائف بہت ایزی ہو جائے گی آپ ایک کنٹینر کو اوپن کریں گے سارے سپائسیز اس میں سے آپ ایزیلی یوز کر لیں گے اور یہ ایک ہی جگہ کور رہتے ہیں ان کے جو لیڈ ہیں نا وہ بہت سٹرانگ ہوتے ہیں بالکل بھی یوز نہیں ہوتے مجھے ان کنٹینرز کو یوز کرتے ہوئے فور ایئرز ہو چکے اور اب تک یہ خراب نہیں ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کو جو ٹپس ہیں نا کافی بیسک لگ رہی ہوں گی لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کافی میں نے جگہ پہ دیکھا کہ ہمارے کیڑے آ جاتے ہیں کاک روچ وغرہ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس سے گرمیاں سٹارٹ ہوتی چونٹیاں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسئلے ہوتے تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے نا تو آپ کا کچن بھی اچھے سے مینیج ہو جائے گا اور چھوٹی چھوٹی جو آپ کی لائف میں ٹینشنیں آتی نا خاص طور پر ہاؤس وائف کی وہ بھی نہیں ہوں گی صرف بہت اچھے سے چیزوں کو مینیج کرنا اور کلین رکھنا آپ لوگ سٹارٹ کر دیں تو لائف ہیزی ہو جائے گی آج کی جو سیکنڈ ٹپ ہے نا وہ پلاسٹک کے گلاسز کے لیے چاہے وہ بچوں کے لیے ہو بھڑوں کے لیے ہو جب بھی آپ ان کو واش کریں ان کو آپ نے گلاس ہولڈر پر ڈریکٹ نہیں رکھنا آپ نے ایک فلیٹ پلیٹ لے لیں ٹرے لے لیں ٹھیک ہے اس پہ الٹا کر کے رکھنا جب وہاں پہ ڈرائے ہو جائیں تب آپ نے گلاس ہولڈر پر رکھنا اس سے نا اس میل نہیں آتی اور جو گلاسز کا کلر ہوتا ہے نا وہ بھی چینج نہیں ہوتا یہ آپ لوگ کر کے دیکھئے گا بہت امپورٹن ٹپ ہے اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں میں کچن میں گلاس رکھتی نہیں ہوں میں ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیتی ہوں اس سے نا جو پلاسٹک ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی نمی پکڑ کے نا اپنا کلر فیڈ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ یہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے علاوہ جو ہم لوگ اپنی لائف میں سپونز یوز کرتے ہیں نا چاہے وہ نیو ہوں چاہے وہ اولڈ ہوں آپ نے ان کو اچھے سے صاف کر کے نا ہولڈر میں نہیں رکھنا جو سپون ہولڈر ہوتے ہیں یا سپون باکس ہوتے ہیں آپ نے ان کو ڈریک ٹی ٹاول کے اوپر رکھنا ہے جب اچھے سے ڈرائے ہو جائے نا پھر آپ کی مرضی ہے سپون ہولڈر میں بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح کے سپون باکس ایزیلی مل جاتے ہیں آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں اس سے نا سپون جو ہے نا ان کا کلر خراب نہیں ہوتا نا ان کو زنگ لگتا وہ ایسی لگ رہے ہوتے کہ کتنے نیو سپون ہے آئی تین کبھی ان کو کبھی یوز ہی نہیں کیا چاہے وہ ہم گھر میں اس کو ریگولر روز یوز کرتے ہیں لیکن ان کا کلر خواب نہیں ہوتا یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپ پہ ہوتی اور بالکل شائن آ رہی ہوتی ہے ابھی بھی میرے پاس بہت زیادہ ٹیپ سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ شیئر کروں گے ایک دم شیئر نہیں کروں گی تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو سب سے پرے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنڈ میں مجھے بتا دیا کریں کہ آپ کو کس طرح کی کلینی ہیکس میں آپ لوگ کے ساتھ جلدی شیئر کروں کیونکہ ابھی میں کچن سے سٹارٹ کروں گی پھر بیڈروم آئے گا پھر واش روم لاؤنج اس طرح کی جو ہیں انشاءاللہ ہیکس جو کلیننگ ٹپس میرے پاس ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے تو اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ